موسیقی 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 چیف جسس قاضی فازی صاحب جسس عمین الدین خان جسس جمال خان مندخل جسس حسن عصر رزویب کیس براہ راست نہ دکھانے کے حامی جسس اترمین اللہ نے کہا کہ مقدمہ پہلے لائیب چلتا تھا تو اب بھی لائیب چلنا چاہیے یہ عوامی مفاد کا کیس ہے چیف جسس قاضی فازی صاحب بولے یہ ٹیکنیکل کیس ہے اس میں عوامی مفاد کا کوئی معاملہ نہیں سمات کی اختتام پر چیف جسس قاضی فازی صاحب بانی پی ٹی آئی سے مقالمہ مقلہ سے ملنے نہیں دیا جاتا بانی پی ٹی آئی کا شکوا پچاس لوگ ساتھ لے کر نہ جائیں ایک دو وکیل جب چاہیں بانی پی ٹی آئی سے مل سکتے ہیں چیف جسس کی خاجہ حارس کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کو مقدمے کا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا بھی کہہ دیا وفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان کے دلائل مکمل ناب ترامیم کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی چیف جسس نے کہا تاریخ کا اعلان شیڈیول دیکھ کر کریں گے موجودہ صورت احاد سے ملک کی مفاد کو رقصان پہنچ رہا ہے جہاں لوگ آتے نہیں ذاتی مفاد کے لیے لائے جاتے ہیں پی ٹی آئی راہنما شیبری فراس کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو مولے کہ فارم فورٹی سیون والے الیکشن پر عربوں روپے خرچ کیے گئے سابق نگران وزیراعظم بھی بھونڈا بھانڈا پھوڑ چکے ہیں نیب ترامیم عربوں روپے کا کیس ہے بانی پی ٹی آئی کو حق ہے کہ بادارت آئیں اور اپنا موقع پر پیش کریں آج اگر آپ دیکھیں کہ کراچی کی عوام میں ایک یہ معلوم سنسٹرائزیشن ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کو پرفر کر رہے ہیں اور فارٹی تھاؤزن کے قریب کے عمراز ابھی لگ چکے ہیں کراچی میں تو یہ کیے پرسپیکٹ تھا کراچی میں پولس کی موثر کاربائیوں کی بدولت سٹریٹ کرائمز میں واضح کمی آگئی آئی جی سن کا دعویٰ غلام لبی میمن نے سٹریٹ کرائمز کے خلاف اپنائی جانے والی حکمت عملی بھی بتا دی ایک نیو سے گفتگو میں کہا کہ سیف چٹی پروجیکٹ بھی شہر میں امن و امان کے لیے اہم ہے شہر میں دہشتگر تنظیموں کے سیلز موجود ہیں جن کے خلاف کاربائی کر رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں بولے ملیر میں جاپانی باشندوں پر حملے کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی خواہر مانگا کو تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا پی ٹی آئی رہنماؤ اور وکلا کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درش وکیل نئیم پنجوتا، علی اجاز بھٹر، زاہد بشیر، عثمان گل، انصر قیانی سمیت پچیس ملزمان نامزد مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درش کیا گیا بارہ پولیس اہلکار موقع کے گواہ بن گئے ایف آئی آر میں کہا گیا سماعت شروع ہوتے ہی عدالت کے باہر وکلا اور پرائیوٹ افراد جمع ہو گئے سماعت ختم ہونے پر میں باہر آیا تو ایڈوکیٹ برکی نے خواہر مانگا کو دھکا بارا اور نئیم پنجوتا نے مکوں سے حملہ کیا گندم درامت سکینڈل میں وزیر آزم کا ایک اور بڑا فیصلہ اضافی گندم کے درامت میں ملوث افسران کے خلاف ایکشن چار موطل افسران کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی سیکریٹری تجارت محمد صالح احمد فاروقی انکواری آفیسر مقرر موطل افسران کے خلاف سیور سرونٹس اینڈ ڈسپلن رولزو ہزار بیس کے تحت انکواری ہوگی فیض آباد دھرنا انکواری کمیشن کے ریپورٹ پر آدم اعتماد وفاقی حکومت نے نئی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی کابینہ ڈیویشن کے مطابق کمیٹی دو ہفتے میں اپنی سفارشات دے گی کہ فیض آباد دھرنے کی تحقیقات کے لیے نیا کمیشن بننا چاہیے یا نہیں وزیر قانون آزم نظیر تار کابینہ کمیٹی کی سربراہ مقرر وزیر داخلہ، اٹرنی جنرل اور سیکریٹری قانون بھی کمیٹی میں شامل میں نے میشہ ان سے کہا کہ یہ دیالاگز کے ذریعے سلطان رائی کی بڑکوں کے ذریعے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، سوچ آن آف سے مسائل حض نہیں ہوتے بلکہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑنا ہے گورنر کے پی کی ایک بار پھر وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور کو مل بیٹھنے کی پیشکش فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مقدمہ بھڑکوں سے نہیں دلائل سے لڑنا ہے سوچ آن آف سے معاملات حل نہیں ہوتے دلائل اور مذاکرات سے مسائل حل ہوں گے صوبے میں بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں وزیراعظم سے تحفظات دور کرنے کی گزارش کی وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات گورنر کے پیز میں نے لوڈ شیڈنگ سیاسی اور دیگر امور پر تبادہ خیال دیا بجلی کی غیر ہلانیہ لوڈ شیڈنگ نامنظور کراچی سے خیبر تک عوام کی ایک ہی دعائی بجلی بندش پر کئی شہروں میں عوام کا پارا ہائی احتجاجی مظاہرے سرجانی ٹاؤن کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج نارے بازی اپوزیشن لیڈر سندھ علی خرشیدی نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے وفاقی حکومت بھی اسے لگام ڈالے ادھر ہنگو میں عوام کا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا مشتہل مظاہرین نے مین ہائی وے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا آسوان سے آگ برساتا سورج جھل ساتی دھوک ملک بھر میں موسم انتہائی گرم پنجاب اور سندھ کے میدانی لاکوں میں ہیٹ ویڈ کی لہر برقرار لاہور میں پارہ اپ چالیس ڈگری تک پہنچ گیا اب جیکب آباد، دادو، مہنج ردادو، سبی، نواب شا سکھر اور طربت میں بھی گرمی جوبن پر ادھر مہکمہ موسمیات نے پنجاب کے بڑے شہروں میں آج بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی راول پنڈی، گزناوال اور سیالکورٹ میں بارش کا امکان بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان کراچی میں ہیٹ ویڈ کی لہر گرمی مزید بڑھنے کی پیش گوئی شہر میں پارہ انتالیس ڈگری کو چھو گیا گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے تیوی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت مہکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دوروز شہر قائد ہیٹ ویڈ کی لپیٹ میں رہے گا پارہ بیالیس ڈگری تک جانے کا امکان ادھر حیدر آباد میں بڑھتی گرمی پر زلے انتظامیاں اور سماجی تنظیمیں ان ایکشن ہیٹ سٹوکس کیمپ لگا دیئے نیجی سکوز کے طلبانے ٹھنڈے پانے کی سبیلیں لگا لیں شہریوں کو ہیٹ سٹوکس سے بچاؤ کی آگاہی دی جانے لگی بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وزیرت عبانائیہ ویسل غاری کی پریس بریفنگ کہتے ہیں امسارفین کی اوبر بلنگ کی شکایتوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو جکینی بنایا جا رہا ہے لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو نقصانات مزید بڑھ جائیں گے وفاقی وزیر علی پرویز ملک بولے کہ نونلی کی قیادت عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے پورازم ہے سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جاری شدید گرمی میں امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ اور سہولیات کا فقدان جام صاحب میں لوڈ شیڈنگ کے باعث امتحانات کے دوران کئی طلبہ بے ہوش دوسری طرف نواب شاہ میں نقل مافیا کا راج آج ہونے والا کیمسٹری کا پرچہ بھی آگ ووٹس ایپ گروپوں میں وائرل امتحانی مراکز میں سرے عام نقل جاری پاکستان کی خلا میں پیش قدمی جاری ایک اور سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں اڑان بھرنے کے لیے تیار سیٹلائٹ آچین کے نیشنل سپیس اجنسی سے لانچ کیا جائے گا پانچ تن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواسلاتی آلات سے لے سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں تیز تری انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی سیٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں پتین سے چار روز لگیں گے سپارکوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ای کامرس ای گورننس کا علاوہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی پاکستان آزربائیجان کا دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ نائم وزیراعظم ایساکڈار سے آزربائیجان کے وزیرا خارجہ کی ملاقات جیون بیراموف نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارہ تبانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں پاکستان کے ساتھ مزید شعبوں میں بھی شراکتداری چاہتے ہیں ایساکڈار نے کہا ثقافت تعلیم پالیمانی وفوت کے تبادلے پر بات ہوئی انرڈی سیکٹر میں شراکتداری کو مزید بڑھانے پر بھی تبادلے خیال کوپ انتیس کے نکات پر پاکستان آزربائیجان کی حمایت کرے گا قائم مکم صدر یوسف رضا گیلانی سے وزیر خزانہ محمد اور انزیر کی ملاقات عوام دوست بجٹ کی تیاری اور مہنگائی پر قابو پانے کے لئے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا کہا کہ مہنگائی میں واضح کمی حکومت کی مسلسل اور غیر متزرزل اقدامات کا سمر ہے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف اور اہم کرنے کی ضرورت ہے محصولات پڑھانے کے لئے جامع حکمت اعملی کی ضرورت ہے پاکستان has taken the lead in fighting terrorism and extremism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices a key requirement for sustainable peace is to maintain and strengthen societal consensus against extremism and mobilized social forces پاکستان شدیت پسندی کے خاتمے کے لئے پورازم وزیر دفاع خواج عاصف کہتے ہیں پاکستان کو دہشتگردی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا پاک فوج نے بھی بے پناہ قربانیاں دیں دہشتگرد ناصر اور ان کے مناکس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے انتہا پسندی کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا حلقہ انیس 46 اور 48 میں مبعینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں الیکشن ٹرابیونل کا اب جیتنے والے امیدواروں کو مصدقہ فارم 45 46 اور 47 جوانا کرنے پر اسمبلی رکنیت معطل کرنے کا امدیہ آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کوکھر اور پی ٹی آئی امیدوار کے فارم 45 میچ کر گئیں عدالت کا لیگ رہنمہ خورم نواز اور ریٹرننگ آفیسر کو پندرہ پندرہ ہزار روپے جرمانا انیس 46 میں مبعینہ دھاندلی کی اپیل پر سماعت 11 جون تک ملتوی انیس 48 میں مبعینہ دھاندلی کے سماعت دوبارہ 6 جون کو ہوگی مصدی ریالہ خبر پختونخہ نے بانی پی ٹی آئی کو انصاف دلانا بڑا چیلنج قرار دے دیا خبر پختونخہ میں پی ٹی آئی کی تشکیل نو پشاور کی تنظیمی ذمہ داری زلی سادر شیر علی ارباب کے سپور علی امین گنڈاپور نے پیغام میں کہا کہ ارباب شیر علی تمام ورکس کو بیٹھا کر تشکیل نو کریں گے پارٹی کو پشاور میں منظم کریں گے کراچی میں گیارہ سالہ لڑکے نے شرط پر جان گوا دی گھرشنے میمار افغان بستی میں بچے نے ٹھیلے والے سے سرکے کی بوتل پینے کی شر جی تھی سا روپے لے کر کول ڈرنگ پی گھر آیا تو الٹیاں شروع ہو گئیں اسپطال منتقل کیا گیا اب لیکن شاہ محمد جامبر نہ ہو سکا پولیس نے ٹھیلے والے کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی سندھ کابینا نے الیکٹرک ویکلز کی فیس میں ریایت کی منظوری دے دی وزیر ایکسائز شجیل میمن کی سفارج پر ای ویکلز نون کمرشل کے لیے ایک ہزار موٹر ویکلز کی ٹیکس پانچ دو روپے مقرر کرنے کی منظوری دوہزار سیسی لگشری ای ویکلز کی پانچ ہزار اور لیٹ ریجسٹریشن کا جرمانہ ہزار روپے ہوگا وزیر ایالہ سندھ کی زیر ستارت کابینا اشلاس میں اہم فیصلے مرات علی شاہ کہتے ہیں کہ جو بلڈرز اپنا ملبا سڑکوں کے ساتھ ڈمپ کرے گا اس کے اٹھانے کی رقم علاقے کا ایس ایس پی ادا کرے گا